بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پیارے دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بدکار عورت واقع ہے بابل شہر کی ایک بدکار عورت مر گئی ان کے گھر والوں نے اسے کوڑے کی ٹھیر پر پھینک دیا اس کا جنازہ تک نہ پڑا ہیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر اللہ تعالیٰ سے گھتگو کرنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ باقی باتیں بعد میں کریں گے پہلے بابل شہر میں جاؤ اور وہاں پر میری ایک کنیز مر گئی ہے اور وہ کوڑے کی ٹھیر پر پڑی ہے اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اسے اچھے طریقے سے دفناو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے واپس بابل شہر میں آئے جب بابل شہر میں پہنچے بدکار عورت کی لاش کو تلاش کرنے لگے وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ بدکار عورت پوڑے کے ڈھیر پر پڑی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف کتے اس کی لاش کو پامال ہونے سے بچا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے گھر والوں کا پتہ لگایا اور ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ تاکہ اس کو غسل دیا جائے لیکن اس کے گھر والے آگے سے یہ کہنے لگے کہ وہ ایک بدکار عورت ہے اس نے پوری زندگی بدکاری میں گزار دی ہے لہٰذا ہم اس کے قریب تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کہا لیکن وہ بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہ دیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ اور اس عورت کی لاش کو اٹھا تو حضرت حرون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی لاش کو اٹھایا اس کے بعد جب اس کو غسل دینا تھا تو وہاں بستی کی عورتوں کو بلایا تو کوئی عورت بھی اس کے پاس جانے سے راضی نہ تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا اس کو غسل دے تو انہوں نے انہیں غسل دینے کے بعد حضرت حرون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اچھے طریقے سے دفنا دیا دفنانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو بستی کے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں اس بات کی وضاحت چاہیے کہ اس بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفنایا گیا ورنہ ہم جو آپ کا کلمہ پڑا ہے اس کو ہم واپس کرنے آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اور میں نے اس کی تعمیل کی ہے اگر میں دوبارہ کوہتور پر گیا تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں گا تو وہ لوگ واپس چلے گئے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرے پروردگار لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت چاہتے ہیں کہ وہ بدکار عورت تھی اس کو اتنی عزت سے کیوں دفنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایک دفعہ وہ عورت کہیں سے گزر رہی تھی وہاں راستے میں ایک کتہ جو پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا تو اس عورت نے کیا کیا اپنے کپڑے کوہیں سے گلے کیے اور اس کتے کے موں میں نچوڑ دیے جس سے وہ کتہ دبارہ زندہ ہو گیا تو مجھے اس عورت کی اس رحم دلی کی بات بہت اچھی لگی جس کی وجہ سے میں نے موت کے فرشتے کو کہا جاؤ اور اس کی ہو کو قبض کر لو تاکہ یہ اور منا نہ کر پیارے دوستو جیسا کہ آپ نے اب سنا یہ نہ ہی تھی یہ خوبصورت واقعہ تھا اور انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگا ہو تو پیارے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اور ویڈیو میں آپ کی طرف لاتا رہا ہوں